سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے زبان آج سنائے رسول کرتی ہے سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے زبان آج سنائے رسول کرتی ہے وہ کہیں ہیں نات نبی روح کی نموں کے لیے کہیں ہیں نات نبی روح کی نموں کے لیے لہو میں ڈوب گیا ہے کلم آج وضو کے لیے نحمده و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاؤکم من اللہ نور نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولهم نبی کریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہو يسلون على النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمام القدر الدشریف پڑے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا خاتم النبیین حضرات محترم میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں میرے بہن بھائیوں اور میرے ماں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات محترم اس آیت کریمہ کی روشنی میں دو باتیں خاص طور پر قابل بور ہیں نمبر ایک نور سے مراد کون ہے اور نمبر دو کتاب سے مراد کیا ہے توجہ کے ساتھ سمات فرمالے اور شاگے باری تعالی ہے لقد جاؤکم من اللہ نور نور و کتاب مبین حضرات محترم لقد جاؤکم من اللہ نور نور و کتاب مبین تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس ایک اللہ کی طرف سے ایک نور ایک شان والا نور ایک روشن کتاب اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں سے رسول پہ جا ایک حدیث پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا بات اس کی کیا رہا ہو جس کی بات پر ہی بات کر رہا ہے بات اس کی کیا رہا ہو جس سوال نہ کرے تو صحابی کیسا میں جواب نہ دوں تو میں نبی کیسا یہ صحابی حضرت جعبر بن انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے مرے عدد سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باب قربان ہو بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا بتائیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اور میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا ہوگا بستہ زمین کو بشایا ہوگا آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا اور سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا میرے آقا کے لامبارک حرکت میں میرے آقا بولنے لگے حرمت کے موتی رولنے لگے صحابہ کی قسمت جگانے لگے ہماری بگری بنانے لگے اپنی کہانی اور زبانی سنانے لگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا اللہ تعالیٰ نے چودہ تابت کی قائنات بنانے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے بنایا اس وقت کچھ بھی نہ تھا نہ نوح نہ کلم نہ عجب نہ جنت نہ نار نہ انتشائیں حتیٰ کہ نہ زمین تھی نہ زمان تھا نہ مکی تھی نہ مقا تھا نہ چنی تھی نہ چلا تھا نہ ای تھا نہ آ تھا گویا کہ کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا پہلے خدا تھا پھر خدا کا مصطفیٰ تھا گویا کہ کچھ بھی نہ تھا اور تھا بھی نہ تھا پہلے خدا تھا پھر خدا کا مصطفیٰ تھا وہر عالم کی رحمت تھے وہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں راجاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہی عالم مفند آیا سارے نبی آئے جب نے آدم میں جمکے سارے نبی آئے جب نے آدم میں جمکے آدم سے شیط شیط سے اینوش اینوش سے قرآن حضرت اسمائیل بھی آیا ابراہیم بھی آیا حاشم بھی آیا حاشم سے حضرت عبد المطلب آیا حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ آیا حضرت عبداللہ سے کرم بن کر وفا بن کر سخاہ بن کر عدا بن کر خدا کا نور آیا اللہ مقاسے مصطفیٰ عباد کر ان پر نصارا کروں میں بڑی چمکا پہ باتا چاند اس دل افریز حسان اطپلا کو سلام یا نبی سہلا مولے کا یا رسول سہلا مولے کا یا حبیب مولے کا سلامت اللہ کا رحمتوں کی تاجی والی دو جہاں کیلہ والی عشقی میرا جیوال عشقی میرا جیوال نبی سہلا مولے کا یا رسول سہلا کا یا حبیب سہلا مولے کا سلامت اللہ علی کا حضرت محمد عالم علی مرتبہ معظم عاشق رسول اکرم عشقی میرا جیوال عشقی میرا جیوال سہلا مولے کا حضرت محمد عشقی میرا جیوال محفیب کا اصلا ہوتا ہے یہ وہ حاصل وصول ہوتا ہے کہ وہ ہم بیٹھ کر عبادت کرنے کے بعد جو اللہ سے طلب کرتے ہیں وہ دعا ہوتی ہے اور اللہ نے دعا ہی ایک ایسا وسیدہ رکھا ہے جس کو اس نے بیٹھ میں اپنے بانے کارا طریقہ بتایا ہے تو مزارش ہے کہ جب وہاہ مانی جائے اپنے قلوب کی طرف توجہ رکھیں آنکھیں بے شاب کھلی رکھیں یا بند رکھیں جس کو دل کی نظروں سے دیکھنے کی اور سننے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے آمین کہہ کر دعا کو اللہ کی باغ جانجمหرم مقبول دھائیں بسم اللہ رب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 دین صوفیہ اکرام اولیاء اکرام کی روح کو اس سالے سواب کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ اس کا سواب خاصل خاص حاضر دربار ولی اکامل حضرت ولی محمد صاحب کی روح کو اس سالے سواب کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آپ کے درجات بلند فرما یا اللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرکار میاں صاحب کے درجات بلند فرما یا اللہ میاں صاحب کے خلیفہ عالم یا اللہ خلیفہ عاظم یا اللہ حاجی عبدالولی صاحب کے درجات لند فرما یا اللہ میاں صاحب کے کتنے بھی عزیز و اقارب مریدین خلفائے کرام یا اللہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما یا اللہ کتنے آئے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ حلیفہ عبدالولی صاحب کے زوجہ ہماری والدہ محترمہ سکینہ بی بی کی امدراز فرما یا اللہ ان کا سائے ہمارے شاہ ہمارے سر و بقائم دائم فرما یا اللہ ان کا سائے ہمارے اولادوں کے سر و بقائم دائم فرما یا اللہ حلیفہ عبدالولی صاحب کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو یا اللہ عمر دراز فرما یا اللہ ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ فرما شر شر ظالمان شر دشنا رہا سجینوں کے حسن سے محفوظ فرما یا اللہ جس محبت رضوک شوق سے سلامت بیٹا یا اللہ اپنے والد صاحب یا اللہ اس کے تاروبار میں اس میں برگر تا فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار فرما یا اللہ سب کی اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار فرما یا اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو نیک سالحہ اور فرما بردار اولاد تا فرما یا اللہ جو میری بائیں بہنیں آئی بہتنے ہیں سب کی حاضی قبول فرما یا اللہ جو لہور سے چل کر آئی ہیں جو یہاں سے گاؤں سے رکھ کریں یہ سب کی حاضر قبول فرما یا اللہ اس بابر سے محفر کا صدقہ اس گاؤں پر اپنا خاص فرل و کرم فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما عالم اسلام کو فتح نصیب فرما یا اللہ ہمیں ظالموں حکمانوں سے نجال اطاع فرما یا اللہ اپنے حبیو پا کے پکے اور سچے غمران اطوران اطاع فرما یا اللہ حاجی ولی صاحب کے درجات بلند فرما یا اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی مدفن ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما یا اللہ اس بابر کے محفر کا صدقہ اس ماہ مبارک کا صدقہ حضرت امام حسن و حسین کی شہادت کا صدقہ یا اللہ ہم سب کی حاضر قبول فرما یا اللہ ہم سب کے صدیرہ اور صدیرہ گناہ ماہ فرما چھوٹے بڑے جان بجھ کے بھی تنیا پھل کے ادیاد یا نیاد صدقہ اس بابر کا محفر دنال سب دے گناہ ماہ فرما یا اللہ سارے سب دا خاتمہ بل خیرت خاتمہ بل ایمان فرمائی یا اللہ سارے سب دا خاتمہ بل خیرت خاتمہ بل ایمان فرمائی یا اللہ میرے جنا دوستانے بزرگانے بچیاں نے ماماں نے بینانے دعاوں واسطے کیا سب بھی حاجات قبول فرما یا اللہ اپنے حبیب پاک جسد کے اسلام علیہ صاحب دے اولاد نمہ ماباب دفن عبدار فرمائی یا اللہ اسلام علیہ صاحب دے رزقی برکتہ فرمائی یا اللہ نے زوجہ دی امت دراز فرمائی یا اللہ آپ تصیل پہنا پرامان سلوک اتفاق عطا فرمائی یا اللہ ہر قسم دے شرط و محفوظ ہیں یا اللہ میرے ناجرے میں خلیفہ صاحب ولی صاحب دے پیر بھائی عقیدت مندان آئے یا اللہ سب دی حاضری قبول فرما یا اللہ سب دا چل کرانا اپنی بارگاہ مقبول فرما یا اللہ جو اجتجامہ دعاویں لے کے بیٹھے سب دی حاضری قبول فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطہکار ہیں یا اللہ جیسے بھی ہاں تیرے محبوب دے عمتی ہیں یا اللہ سا Did اپنا خاص فرد لوگ کرم فرما یا اللہ جو بے روزگار نے انہوں صاحب دے روزگار عطا فرما یا اللہ جو بے اولاد نے انہوں صاحب دے اولاد عطا فرما نیک سالیت فرمن بردار اولاد عطا فرما یا اللہ جو کرزے دبے ہوئے نے انہوں نے اپنی غیابی مدد تا فرما یا اللہ اپنے لائی خازانے جو دونوں جہانا دینے نیم دان تا فرما یا اللہ سارے ایمانہ اچ مضبوطی تا فرما یا اللہ سارے دن اچ اپنا نور پیدا فرما یا اللہ اپنا کرو پیدا فرما اپنے بین دی پکی طرحی محبت پیدا فرما یا اللہ سارے اونasma hizoکر ت pers geekر کتا فرما یا اللہ تنہائی تنیاد کتا فرما یا اللہ سارے زہر و باطن و پرنور و منور فرما ربنا ظلمنا انفسنا و انم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین و اوفوضو امری اللہ ان اللہ بسیر بن عباد یا اللہ جو اسی منگ ہے جو نہیں منگ سکے یا اللہ اپنے فضل و کرم دست کے او بھی عطا فرما یا اللہ جو ملک پاکستان تو باہر یا اللہ عقیدت مندان مریدین مجود نے یا اللہ سب دی خیر فرما یا اللہ جنہ نے دعاوں واسدے کہا یا اللہ حاضر قبول فرما یا اللہ حاضر قبول فرما ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین و اوفوضو امری اللہ ان اللہ بسیر بن عباد یا اللہ فیل التجاہ اور دعا کرنے یا اللہ جو اسی تریس و لیک آمد دوسرچ آئے ہیں یا اللہ ساری حال نکبول فرما یا اللہ ساری التجاہ نکبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر کل کہی و نور ارشہی وزین تفر شہی اجمعین برحمتی یا ارحم الراحمین آمین سمامین